اور اب بات کر لیتے ہیں کورونا کی ملک جس طرح سے انلاک ہو رہا ہے ویسے ویسے کورونا کے سپر اسپریڈر بھی انلاک ہو رہے ہیں اور جس طرح سے بھیڑ ٹورسٹ سپورٹ اور مذہبی تقاریب میں دیکھنے شروع ہوئی ہے کورونا کی تیسری لہر کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے انجین میڈیکل اسوسییشن نے کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں بڑا انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیسری لہر قریب ہے اور ملک میں جس طرح کی بھیڑ دکھ رہی ہے یہ کورونا کے سپر اسپریڈر ثابت ہو سکتی ہے وہی کورونا کی رفتار ملک میں بھلے ہی کم ہو رہی ہو لیکن مہاراشت اور کیرل میں کورونا کے ایکٹیو کیس ابھی بھی فکر بڑھا رہے ہیں ملک کے ٹوری سپارٹس پر کورونا سے بے خبر بھیڑ مسوری سے منالی تک لوگ کورونا کو بھول کر مستی میں دودھے بازاروں میں ماسک اور سماجی دوری کا خیال کیے بغیر بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے مذہبی آتراؤں کی تیاری بھی جاری ہیں انتباہ بڑا ہے کورونا کی تیسری لہر دروازے پر کھڑی ہے ملک کے الگ الگ حصوں سے آ رہی تصاویر کو دیکھتے ہوئے انڈین میڈیکل آسوسییشن نے بڑا انتباہ دے دیا ہے کورونا انفیکشن کی تیسری لہر تیہ ہے اور بہت قریب ہے ملک کے کئی حصوں میں کوویڈ پروٹوکال کی پاسداری نہیں کی جا رہی ملک کے کئی حصوں میں سرکاریں اور لوگ ڈھلائی برتو ہیں سیاہر تیرتیاترائیں ضروری ہیں لیکن کچھ مہینے کا انتظار کیا جا سکتا ہے بغیر ویکسینیشن کے لوگ بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں یہ بھیڑ کورونا کی تیسری لہر کے لیے سوپر سپریڈر کا کام کرے گی آئے میں نے انتباہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سیاہت اور مذہبی یاتراؤں جیسے انعقاد سے ہونے والا معاشی نقصان کورونا کی سبب ہونے والے اقتصادی نقصان اور غلط نتیجے سے کم ہے اس لئے کورونا زابطوں کی پاسداری لازمی جی ہاں ہمارا کامن سنس ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جب بھی کوبیٹ جو ہے اس ٹائپ کی گیدرنگ میں فیلنے کی ہم ایسا سمبھاؤنا رہتی ہے کامن سنس ہم کبھی بھی اس کو انسر دیتے رہے ہیں اور شروع سے کیونکہ پرسنٹو پرسنٹ یہ فیلتا ہے اسی لئے سارے ہمارے جو پریونٹیو میجرز بھی ہیں کہ دو گز کی ڈسٹینس مینٹین کرنا بار بار ہاتھ دھونا اور ماسک پہنا وہ انہی پہ ہے آئی ایم اے کے مطابق ویکسینیشن کے ذریعے کورونا کی تیسی لہر کو اثر کو کافی کم کیا جا سکتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ لوگوں کے گھروں کے پاس ویکسینیشن کی سہولت فراہم کروائی جائے کورونا کی تیسی لہر کے انتباہ کے بیچ تیسی لہر سے نبٹنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کچھ ایسی ریاست ہیں جہاں انفیکشن ابھی بھی فکر بڑھا رہا ہے کیرل اور مہاراش میں कورونا کے active case ابھی بھی 1,000,000 سے زیادہ ہیں دونوں ریاستوں سے سب سے زیادہ कورونا infection کی نئے case سامنے آ رہے ہیں ایسے میں وزارتی صحت ان ریاستوں میں मاہرین کی ٹیم بھیج سکتا ہے کیرل میں کیرل کے ایک عک Tomate ایک عہوناraz 11,093 ہیں مہاراشتے میں کیرل کے ایک عکم کیرل میں کیوٹے 24 roe 24 haber 24 گھنٹے میں Athena کیرل میں سو لوگوں کی موت ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مہراش میں تیرے پن لوگوں کی موت ہو گئی آلدو کرلہ نے بہت ہی اچھا امنائیشن کر لیا اس لیے ہمیں وہاں بھی ایک شیرو سروے کر کے جو ہے کیونک شیرو سروے کیا سکتا ہے شیرو سروے جو ہے جیسے ہم ناویکشن کوریز کے لیے کوریز سروے کرتے ہیں ویسے ہی جو ہے اس کے لیے شیرو سروے کر کے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ ریلی جو ہے کہاں تک جو ہے پھیلا ہوا ہے اگر اچھا خاصا فیل گیا ہے تو ہم جلد ہی ڈھلان کی امید کر سکتے ہیں اگر ابھی بھی پاپولیشن کا اچھا خاصا حصہ نہیں انفیکٹیڈ ہے تو جو ہے ابھی نمبر آپ کیسز بڑھتے رہیں فیلال تیسری لہر کے آہٹ کے بیٹ جو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ کہ ملک کے کئی حصوں میں کووید پروٹوکول کی پاسداری کیے بغیر اکٹی ہو رہی بھیڑ سے انفیکٹن بڑھنے کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھیڑ ہی کورونا کے لیے سپر سپریڈر سابت ہوگی بھیڑ رپورٹ زی میڈیا